بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سبق دولت مند پیسے کے لئے کام نہیں کرتے ڈیڈ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امیر کیسے ہوا جاتا ہے میرے باپ نے شام کا اخبار رکھا بیٹے آپ امیر کیوں بننا چاہتے ہیں کیونکہ آج جمی کی والدہ نئی کیڈلاک میں گوم رہی تھی اور وہ خفتے کے احتتام پر اپنے ساہلی کارٹیج میں جا رہے تھے تین دوست ان کے ہمرا تھے مگر مجھے اور مائک کو انہوں نے مدو نہیں کیا انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ اس لئے ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے کیونکہ ہم غریب ہیں کیا انہوں نے اسی طرح کہا میرے باپ نے بے یقینی سے پوچھا بلکل اسی طرح میں نے غمزدہ لہجے میں کہا میرے باپ نے سر کو ہلایا اینک کو آنکھوں پر جمایا اور دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا میں کھڑا جواب کا انتظار کرتا رہا یہ انیس سو چھپن کا سال تھا اور میری عمر اس وقت نو برس تھی اچھی قسمت سے میں اسی سکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جہاں زیادہ تر امرا کے بچے زیر تعلیم تھے جس قصبے میں ہم رہائش پذیر تھے وہاں زیادہ تر گنے کی کاشت ہوتی کھیتوں کے مالکان اور دوسرے باسر لوگ جیسے ڈاکٹر، تاجر اور بینکرز اپنے بچوں کو زیادہ تر اسی سکول میں بیجتے یہاں اول سے لے کر چھٹی تک جماعتیں تھیں بعد میں ان بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں بیج دیا جاتا چونکہ ہمارا گر گلی کے دوسری طرف واقع تھا جہاں یہ سکول قائم تھا لہٰذا مجھے بھی اسی سکول میں داخل کیا گیا اگر ہم کسی دوسری جگہ رہ رہے ہوتے تو مجھے بھی شاید کسی ایسے سکول میں بیجا جاتا جہاں میرے جیسے بچے تلیم حاصل کر رہے ہوتے اور چھٹے گریڈ کے بعد میں پبلک، انٹرمیڈیئٹ اور ہائی سکول میں چلا جاتا کیونکہ ان کے اور میرے لیے کوئی پرائیویٹ سکول نہیں تھا میرے باپ نے آہرکار اخبار کو نیچے رکھا وہ سوچ میں غرق تھا اس نے اہستگی سے کہنا شروع کیا میرے بچے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں روپیہ کمانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا میں کیسے روپیہ کماؤں گا؟ میں نے پوچھا اپنے دماغ کو استعمال کر کے بیٹے وہ مسکر آیا ان کا مطلب یہ تھا کہ میں تم سے بس اتنا کہوں گا یا یہ کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں اس لئے مجھے تنگ نہ کرو ایک شراکت بنتی ہے اگلی صبح میں نے اپنے قریبی دوست مائک کو بتایا کہ میرے باپ نے کیا کہا تھا جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس سکول میں میں اور مائک ہی غریب تھے مائک بھی میری طرح حاجساتی طور پر اس سکول میں داخل ہوا تھا یہ سکول اس دسٹرکٹ میں واقع تھا جہاں یہ رہتا تھا چنانچہ اسے امیر بچوں کے سکول میں داخلہ مل گیا ہم غریب تو نہیں تھے مگر جب دوسرے لڑکوں کے نئے نکو اور بیسپال دستانوں اور نئی سائیکلوں پر ہماری نگاہ پڑتی تو ہم ہود کو غریب تصور کرتے ہمارے والدین ہماری بنیادی ضرورتیں جیسے کھانا پینا رہنا اور لباس مہیا کرتے اور بس میرا باپ کہا کرتا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لئے کام کرو ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی مگر نو سالہ بچوں کے لئے کام کا فقدان تھا روپیا کمانے کے لئے ہم کیا کریں مائک نے پوچھا مجھے نہیں معلوم میں نے کہا مگر کیا تم میرے پارٹنر بننا چاہتے ہو وہ اس پر راضی ہو گیا چنانچہ اس ہفتہ کی صبح ہم دونوں حصہ دار بن گئے صبح و دیر تک ہم سوچتے رہے کہ پیسہ کس طرح کمائے جائے اس دوران ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتے جو جمی کے ساحلی گھر میں مزے کر رہے تھے اور خنکی کا لطف اٹھا رہے تھے اس سے ہمیں تکلیف ضرور ہوتی مگر اس کا فائدہ تھا کیونکہ اس طرح ہم زیادہ یکسوئی سے پیسہ کمانے کے بارے میں منصوبے بناتے رہے آخر کار دوپہر تک اچانک ہمارے ذہنوں میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال پیدا ہوا مائک نے یہ خیال سائنس کی ایک کتاب سے لیا تھا خوش ہو کر ہم نے زور سے آپس میں ہاتھ ملایا اور اس پارٹنرشپ کے پاس آپ کرنے کو کچھ تھا اگلے بہت سے ہفتوں کے دوران میں اور مائک ہمسائیوں کے تقریباً تمام گروں کے دروازے کھٹ کھٹاتے رہے اور ان سے درخواست کی کہ وہ خالی ٹوٹ پیسٹوں کی ٹیوبیں ہمارے لئے رکھ چھوڑیں بہت سے ہمسائے اس عجیب درخواست پر حیران ہوئے مگر مسکر آ کر انہوں نے ہامی بھر لی کچھ نے پوچھا کہ ہم ان خالی ٹیوبوں کا کیا کریں گے جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ایک کاروباری راست تھا میری والدہ میرے اس طرز عمل سے خاصی پریشان تھی واشنگ مشین کے قریب ہم ایک جگہ پر یہ ٹیوبیں اکٹھی کر رہے تھے وہاں ایک گتے کے ڈپے میں ہم انہیں جمع کر رہے تھے اور روز بروز یہ ڈیر بڑا ہوتا جا رہا تھا آخر کار تنگ آ کر میری والدہ نے سخت رویہ اختیار کیا اس کے ہمسائیوں کی استعمال شدہ پچکیو ہی تڑی مڑی اور گندی ٹیوبوں کو اپنے گھر میں کھٹا ہوتے دیکھ کر وہ تنگ آ چکی تھی تم لوگ کیا کر رہے ہو اس نے پوچھا اور میں یہ بات سننا نہیں چاہتی کہ یہ کاروباری راز ہے جو کرنا ہے جلد کرو وگر نہ میں اس ڈیر کو اٹھا کر باہر پھینکتوں گی میں نے اور مائک نے ماں کی منت سماجت کی کہ وہ صرف تھوڑے دن اور صبر کرے اور جب ہمارے پاس خاصا زخیرہ اکٹھا ہو جائے گا اور ہم اپنی پیداوار شروع کر دیں گے ہم نے والدہ کو بتایا کہ ہم اس انتظار میں تھے کہ ہماری ہمسائیگی کے چند گروں میں ٹوتھ پیسٹ ٹیوبیں خالی ہو جائیں تاکہ وہ بھی ہمیں مل جائیں میری والدہ نے مجھے ایک ہفتے کی محلت دی پیداوار کے لیے جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اسے تھوڑا آگے سرکا دیا گیا ہم پر سخت دباؤ تھا میری پہلی کاروباری شراکت کو بے دخلی کا خطرہ تھا اور وہ بھی میری والدہ کی جانب سے مائک کا فرض تھا کہ وہ ہمسائیوں کو تحقید کرے کہ وہ جلد از جلد اپنی ٹیوبیں خالی کریں وہ ان سے کہتا کہ دانتوں کے ڈاکٹروں کی نصیحت کے مطابق انہیں زیادہ سے زیادہ مرتبہ دانت صاف کرنے چاہیے میں نے پیداوار کے منصوبے کو مرتب کرنا شروع کیا ایک دن میرا باپ ایک دوست کے ہمراہ اس جگہ آیا جہاں پیداوار کا عمل پورے زور و شور سے جاری تھا جب وہ اور اس کا دوست قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برتن دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھا گیا تھا جس میں ٹوٹ پیسٹ کے کھولوں کو پگلایا جا رہا تھا ان دنوں ٹوٹ پیسٹیں پلاسٹک کی ٹیوبوں میں نہیں ہوتی تھی انہیں سیسے سے بنایا جاتا تھا چنانچہ جب اوپر کا رنگ جلا تو انہیں ایک آنی برتن میں ڈال کر گرم کیا گیا حتیٰ کہ وہ پگل کر مایا کی شکل اختیار کر گئیں اور اپنی والا کی چمٹوں کی مدد سے ہم اس مایا داد کو ایک چھوٹے سراخ کے ذریعے دودھ کے ڈبوں میں انڈیل رہے تھے دودھ کے ڈبوں کو پلاسٹر آف پیرس سے برا گیا تھا سفید رنگ کا پاودر جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا اس لیے پھیلا کہ پانی میں ملانے سے پہلے ہی جلدی میں میرے ہاتھ سے پلاسٹر آف پیرس کا تھیلہ زمین پر گر کر پھٹ گیا اور پاودر کی ایک تیہ فرش پر جم گئی دودھ کے ڈبے پلاسٹر آف پیرس میں ڈلائی کے لیے باہر کی تیہ یا دیوار مہیا کرتے تھے میرے والد اور اس کے دوست نے بغور ہامیکار کام کرتے ہوئے دیکھا ہم نہایت احتیاط سے گرم مایا کو پلاسٹر آف پیرس کے مسدسوں میں ڈال رہے تھے جنہیں دودھ کے خالی ڈبوں میں رکھا گیا تھا احتیاط سے میرے والد نے کہا میں نے اوپر دیکھے بغیر سر کو ہلا دیا آخر کار انڈیل نے کہا یہ عمل پائے تکمیل تک پہنچ گیا میں نے لوہے کے برطن کو زمین پر رکھا اور باپ کی طرف دیکھ کر مسکر آیا تم لوگ کیا کر رہے ہو اس نے محتاط لہجے میں پوچھا ہم وہی کر رہے ہیں جس کی آپ نے مجھے نصیحت کی ہم امیر بننے جا رہے ہیں میں نے کہا ہاں مائک نے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا ہم حصہ دار ہیں اور پلاسٹک کے ان سانچوں میں کیا ہے میرے والد نے پوچھا ڈیڈ گھور سے دیکھو آپ کو جلد پتہ چل جائے گا میں نے ایک چھوٹے سے ہتھوڑے سے سانچیں کو ہلکی پھلکی ضرب لگائی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا میں نے بڑی اختیاط سے اوپر کے حصے کو اوپر اٹھایا اور ایک سیسے کا سکہ اس میں سے نکل کر باہر گر گیا اوہ میرے خدا تم سیسے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہو یہ سچ ہے کہ ہم سیسے سے چاندی کے سکے بنا رہے ہیں مائک نے کہا کیونکہ آپ ہی نے ہمیں روپیہ بنانے کو کہا تھا میرے باپ کا دوست ایک طرف گھوم کر زور سے ہنسا میرا باپ زیرے لب مسکرایا اور سر کو جھٹکا ہمارے سامنے آگ روشن تھی ارد گرد خالی پتھ پیسٹوں کا ڈیر تھا ہم سر سے پاؤں تک سفید رنگ کے پلاسٹر سے اٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے اس نے ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گر کے سامنے کی دہلیز پر اس کے ہمرا بیٹھنے کو کہا مسکراتے ہوئے اس نے ہمیں بتایا کہ کھوٹے کے سکے بنانے کا مفہوم کیا ہے ہمارے خواب چکنا چور ہوگے آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے جو کیا وہ غیر قانونی ہے مائک نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا انہیں جانے دو میرے باپ کے دوست نے کہا شاید وہ ایک قدرتی استداد کی نشونما کر رہے ہیں میرے باپ نے اسے گورا ہاں یہ غیر قانونی ہے میرے باپ نے احستگی سے کہا البتہ تم لڑکوں نے ایک غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک اچھوٹے خیال کو عملی جمع پہنایا ہے مجھے تم پر فخر ہے میں اور مائک مایوسی کے عالم میں تقریباً بیس منٹ تک چپ چاپ بیٹھے رہے اور وہاں سے کارٹ کبار ہٹانے میں مصروف ہو گئے پہلے ہی دن کاروبار شروع ہوا اور تھپ بھی ہو گیا پاوڈر کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے میں مائک سے مخاطب ہوا میرے خیال میں جمی اور اس کے دوستوں کا کہنا ٹھیک ہے کہ ہم غریب ہیں جب میں نے یہ بات کہی اس وقت میرا باپ باہر نکل رہا تھا لڑکو اس نے کہا تم اس وقت غریب ہوگے جب تم کوشش ترک کر دوگے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے کچھ کیا ہے مجھے تم دونوں پر فخر ہے میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش جاری رکھو ہار نہ ماننا میں اور مائک خاموشی سے کھڑے رہے یہ الفاظ دل کو راخت بخشنے والے ضرور تھے مگر سوال یہ تھا کہ ہم کریں تو کیا کریں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ڈیڈ تم امیر نہیں ہو میں نے پوچھا کیونکہ میں نے سکول کا استاد بننے کو ترجیح دی استاد عام طور پر امیر بننے کا نہیں سوچتے ہم صرف پڑھا کر خوش ہوتے ہیں کاش میں تمہاری مدد کر سکتا مگر مجھے افسوس ہے کہ پیسے بنانے کے گر سے میں نا آشنا ہوں مائک اور میں دوبارہ صفائی میں مصروف ہو گئے میں جانتا ہوں میرے والد نے کہا اگر تم واقعی امیر بننا چاہتے ہو تم مجھ سے مت پوچھو تم مائک اپنے باپ سے پوچھو میرا باپ مائک نے برا سا مو بنا کر پوچھا ہاں تمہارا باپ میرے باپ نے مسکرا کر کہا میرے اور تمہارے باپ کا اکاؤنٹ ایک ہی بینک میں ہے اور بینک کا مینجر تمہارے باپ کی صلاحیتوں کا بے حد مطرف ہے اس نے کئی دفعہ مجھے کہا کہ پیسے کمانے کے معاملے میں تمہارے باپ کا سانی نہیں میرا باپ مائک نے دوبارہ بے یقینی سے پوچھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوسرے امیر بچوں کی طرح نہ تو ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے اور نہ مکان اچھی گاڑی رکھنے اور اچھے مکان میں رہنے سے کوئی امیر نہیں بن جاتا نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پیسے کمانے کا ڈنگ جانتا ہے میرے باپ نے جواب دیا جمی کا باپ گنے کی کمپنی میں کام کرتا ہے وہ مجھ سے زیادہ مختلف نہیں وہ ایک فرم میں کام کرتا ہے میں حکومت کا ملازم ہو یہ کار اسے کمپنی نے خرید کر دی ہے آج کل گنے کی جس فرم میں وہ ملازم ہے مالی مشکلات سے دو چار ہے اور ہو سکتا ہے جلد ہی اس کی ملازمت ختم ہو جائے تمہارا باپ مختلف ہے مائک وہ ایک مالیاتی سلطنت بنانے میں لگا ہے اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو جلد ہی وہ ایک بہت دولتمند شخص بن جائے گا اس پر میں اور مائک ایک بار پھر پرجوش ہو گئے اور اپنی پہلی کاروباری کاوش کے کورا کرکٹ کو زیادہ تندہی سے صاف کرنے لگے اس دوران ہم باتجیت کرتے رہے کہ کب اور کہاں مائک کے ڈیٹ سے ملا جائے مصیبت یہ تھی کہ مائک کا باپ کام میں اس قدر مصروف رہتا کہ وہ دیر گئے رات کر رہا تھا اس کے باپ کا ایک جنرل سٹور تھا ایک بیلڈنگ کمپنی تھی بہت سے سٹور تھے اور وہ تین ریسٹورانوں کا مالک تھا اور ان ریسٹورانوں کی بدولت اسے گھر آنے میں دیر ہو جاتی صفائی کے بعد مائک بس پکل کر گھر روانا ہوا اس رات اس نے تحیہ کر لیا تھا کہ جب اس کا باپ گھر لوٹے گا تو وہ اس سے اس سلسلے میں بات کرے گا اور اس سے امیر بننے کا طریقہ ملوم کرنے کی کوشش کرے گا مائک نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو ہی وہ اپنے ڈیٹ سے بات کرے گا تو فون پر مجھ سے رابطہ کرے گا رات ساڑھے آٹھ بجے فون کی گنٹی بجی بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا اگلے ہفتے اور میں نے فون رکھ دیا مائک کے والد نے ہم دونوں سے ملاقات کی حامی بھر لی ہفتہ کو صبح ساڑھے سات بجے میں مائک کے علاقے کی طرف جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا مائک نے ہم دنیا کی طرف جانے کے لیے بس میں سوار ہو گیا مائک کے لیے بس میں سوار ہو گیا موسیقی